ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں امیم علی آپ سبی کا ہیدری اسٹڈپائن یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اپنی اس کلاس میں ہم لوگ دس جنوری سن دو ہزار تیس کو جو سیٹڈ کا پیپر ٹو ہوا ہے اس میں پوچھے گئے فرسٹ لینگویج کے تیس سوالوں کو حل کریں گے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہیدری اسٹڈپائن کو ضرور سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو ایک پیسیج دیکھ رہا ہوگا اس پیسیج سے متعلق کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب کبھی بھی آپ پیسیج کو حل کرو تو پہلے پیسیج مت پڑھو پہلے سوالات پڑھو تو سوال آپ کے ذہن میں رہیں گے اور آپ پہلے سوالات پڑھ کے ہر سوال سے کوئی نہ کوئی لفظ کو یاد کر لیں گے ایز ایک کی ورڈ تو وہ لفظ آپ کو سوالوں کے جواب دھوڑنے میں مدد کریں گے کیسے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھتے ہیں پہلے سوال میں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کہ امیر خسرو کا خاندان کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا تو اس سوال سے آپ کو قبیلے لفظ کو یاد رکھنا ہے اگلے سوال میں امیر خسرو کس زمانے سے شیر کہنے لگے یہ پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ زمانے سے یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے ایز ایک کی ورڈ اگلے سوال دیکھتے ہیں اگلے سوال میں کیا پوچھا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ امیر خسرو کا شیر و عدب کے علاوہ خاص میدان کیا تھا تو یہاں پہ آپ خاص میدان لفظ کو یاد رکھئے یہ آپ کو جواب ڈھوڑنے میں مدد کرے گا پھر کہا گیا کہ امیر خسرو کو کل زبانوں میں خوب مہارت حاصل تھی تو آپ پیسز میں دیکھو گے کہ زبانوں سے متعلق کہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ ذکر ہو رہا ہوگا زبانوں سے متعلق اس کو آپ پڑھئے گا فوراں آپ کو جواب ملے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے تو آپ سن میں سبھی زبانیں ہیں تو آپ بس پورا پیسز نہ پڑھ کے زبان والا جو پورسن ہے اس کو آپ پڑھئے گا تو آپ کو جواب مل جائے گا چلیے اگلہ سوال کیا میر خسرو کو قدرت نے کیا عطا کیا تھا تو یہاں پہ قدرت لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے چلو اگلہ سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی راجدھانی دلی میں بولے جانے والی زبان میں امیر خسرو نے کیا کہا تھا تو امیر خسرو نے جو دلی کی زبان تھی جس کو آپ زبان دھیلوی یا پھر ہندوی کہتے ہیں اس میں خسرو نے کیا کہا تھا پیسز پڑھیں گے تو ہم کو پتا چلے گا ٹھیک ہے اگلہ سوال جو ہے پیامیر خسرو کس زبان کے ارتکہ میں بنیادی کڑی اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں تو یہاں پہ امام لفظ کو یاد رکھئے گا اگلے سوال میں خاص کا متضاد پوچھا جا رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو پیسز پڑھنے کی ضرورت ہے کیا نہیں ہے تو خاص لفظ کا متضاد ہو جائے گا عام ٹھیک ہے اور اگلہ سوال ہے کہ زبان کی جمع کیا ہوگی تو یہیں پہ آپ جواب دے دیں گے زبان کی جمع زبانوں ہو جائے گی تو دو سوال کا جواب ہم نے بینہ پیسز پڑھے ہی دے دیا اب باقی سوالات دیکھتے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ ہر سوال سے آپ کو کی وارڈ یاد رکھنا ہے امید ہے وہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے اب پیسز کو پڑھتے ہیں پیسز میں کہا جا رہا ہے کہ امیر خسرو ایٹا کے زلہ پٹیالی میں پیدا ہوئے ان کا خاندان ایک ترک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا تو اگر آپ کے ذہن میں ایک لفظ قبیلہ یاد ہو تو وہاں سے آپ لوگوں کا ایک سوال پوچھا گیا تھا اور یہاں آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا کیا پوچھا گیا تھا کہ امیر خسرو کا خاندان کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ترک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یعنی کہ یہاں پہ آپ کو ایک سوال کا جواب مل گیا ترک قبیلے سے اگلے سوال میں آپ زمانے سے یہ کی ورڈ کے طور پر یاد کیا تھا چلیے خسرو بہت ذہین تھے طالب علمی کے زمانے سے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو پھر سے ایک کی ورڈ آپ کو مل گیا زمانے سے کس زمانے سے تو طالب علمی کے زمانے سے اب دیکھیں آپسن میں طالب علمی ہے کیا بلکل ہے امیر خسرو کس زمانے شیر کہنے لگے تو طالب علمی کے زمانے سے شیر کہنے لگے تو آپسن نمبر بھی ہمارا صحیح ہو گیا آ رہا ہے نا سمجھ میں مجھے سمجھانے میں دیر لگ رہی ہے لیکن آپ اس طرح سے پریکٹس کریں گے نا تو بہت کم وقت میں آپ سارے پیسج کے سوالوں کو حل کر لیں گے چلو خاص میدان آپ نے لفظ یاد کیا تھا چلیے آپ دھوڑیے خاص میدان آپ کو کہاں دیکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے نا پورا پڑھئے شیر و عدب کے علاوہ موسی کی بھی خسرو کا خاص میدان تھا یعنی کی موسی کی خسرو کا خاص میدان تھا تو آپ دیکھیں گے تو موسی کی دوسرے والے آپسن میں ہے اگلا سوال یہ ہے کہ کن زبانوں میں ان کو مہارت حاصل تھی تو میں نے کہا کہ زبانوں کا جو گچھا اور زومرہ ہے اسے دھوڑیے تو آپ دیکھیں گے تو فارسی، عربی، ترکی اور سنسکریت وغیرہ میں انہیں خوب مہارت حاصل ہوئی تو یہاں پہ اس سنٹنس کو پڑھ کے آپ کو پتا چلا کہ انہیں فارسی، عربی، ترکی اور سنسکریت زبان میں مہارت حاصل تھی امیر خسرو کو قدرت نے کیا آتا کیا تو میں نے کہا قدرت لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے قدرت کو ڈھوڑیں گے تو ملے گا ٹھیک ہے چلیے ڈھوڑیے قدرت یہاں پہ آپ کو مل گیا نا تیسری لائن میں قدرت نے انہیں بہت تیز دماغ عطا کیا تھا تو یہاں پہ قدرت نے ان کو تیز دماغ عطا کیا یعنی چوتھا والا اپسن صحیح ہو گیا ہندوستان کے لازدھانی دلی میں بولے جانے والے زبان میں خسرو نے کیا کہا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو زبان میں پہلی بار گیت اور دوہے خسرو نے کہے اور یہی زبان آگے چل کر زبان ہندی اور اردو کہلائی یعنی دلی کی زبان کہلائی تو خسرو نے دلی کی زبان میں کیا کہے تھے خسرو نے دلی کی زبان میں گیت اور دوہے کہتے یعنی کی گیت اور دوہے پہلے والے اپسن میں ہے جو کی ہمارا صحیح جواب ہوگا امیر خسرو کس زبان کے ارتکہ میں بنیادی کڑی اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں تو امام یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لفظ امام مل گیا اس کا پورا سنٹنس پڑھئی ہے اس لئے اردو زبان کے ارتکہ میں خسرو وہ بنیادی کڑی اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی کی اردو زبان کرتے کا میں یہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی بیو والا جواب سن ہے وہ ہمارا صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے پیسج حل کر لیا مجھے سمجھانے میں وقت لگا لیکن آپ اس طرح سے پریکٹس کیے رہیں گے تو کم وقت میں پیسج کے سوالات کو آپ آسانی سے کر لیں گے چلو یہ تو نظمہ ہے نظم بھی آپ ایسے کر سکتے ہو لیکن نظم چونکہ چھوٹی ہی رہتی ہے تو نظمہ آپ چاہو تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہو چلو نظم کو ہم پہلے پڑھتے ہیں ہر چار ہر چار بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھاؤنے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہرجہ ہرے بچھاؤنے جنگل میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھاؤنے بچھوار دیئے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھاؤنے اس رت میں جہاں تک گلزار بھیگتے ہیں شہروں دیار کوچے بازار بھیگتے ہیں سہراو جھاڑ بوٹے کوسار بھیگتے ہیں آشک نیہارتے ہیں دلدار بھیگتے ہیں کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت تو یہ شیر تھا اب اس سے ریلیٹڈ سوال دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے ہرے بچھاؤنے سے شاعر کی کیا مراد ہے تو ہرے بچھاؤنے سے مراد ہے شاعر کی سبزہ یعنی بیوالا اپسن سیٹٹ نے صحیح مانا ہے اگلا سوال ہے کہ شاعر کی نزدیک ہرے بچھاؤنے کس نے بچھوائے تو ہرے بچھاؤنے حق نے بچھوائے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سیدھے سیدھے تیسرے مزرے میں کی بچھوائے حق نے حق یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر حق ہمارا جو تیسرا والا اپسن ہوگا وہ صحیح ہوگا اگلے سوال میں شاعر کی نزدیک اس رت میں جہان تک کون بھیگتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اس رت میں جہان تک گلزار بھیگتے ہیں یہ صاف صاف لکھا ہے تو یہاں پہ جو گلزار لفظ ہے یہ ہمارا صحیح جواب ہوگا اگلے سوال میں پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے کہ شاعر کی نزدیک برسات کی رت کو کون نیہارتے ہیں تو نیہارنا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہاں پہ لکھا ہوگا ہے آشک نیہارتے ہیں دلدار بھیگتے ہیں یعنی کہ شاعر کے نزدیک برسات کی رت کو جو نیہارتے ہیں وہ آشک نیہارتے ہیں یعنی کہ چوتھا والا آپسن ہمارا صحیح ہوگا ٹھیک ہے نا چلو ایک اور سوال دیکھتے ہیں پیسے سے کیا کیا رکھے ہیں یارب ڈیس تیری قدرت تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ مصرح لیا ہوا ہے کہ کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت تو یہاں پہ جو سامان لفظ ہے وہ بھرا جائے گا یعنی کہ آپ سے نمبر ایک ہمارا صحیح ہوگا تو اس طرح سے آپ چاہو تو پیسے کے سوالات کو حل کرو شہر کا متضاد پوچھا ہے تو شہر کا متضاد گاں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو پیسے پڑھنے کے ضرر بھی نہیں پڑے گی چلو کسیر لسانی آگہی جو ملٹی لنگوالیزم ہے اس کو پہچاننا کیا کہلاتا ہے قوائدی اصولوں کی وضاحت کرنا ہے یا پھر بہو بھاسکتہ کو پہچاننا اس کا متعلیہ کرنا اور آموزگار کس طرح تیہری زبان سیکھتے ہیں اور مقصود لسانی پیٹرن کو اپناتے ہیں یہ سمجھنا ہے یا پھر زبان کے بارے میں سوچنا اور بات کرنے کی اہلیت یا پھر آواز اور اس کے مانی کے مابین رشتوں کو سمجھنا تو جو کسیر لسانی آگئی ہے جو بہو بھاسکتہ کی پہچان ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ زبان کے بارے میں آپ سوچیں اور بات کرنے کی آپ اہل ہو گئے ہیں تو آپ میں بہو بھاسکتہ ہے یعنی کہ آپ سے نمبر تین ہمارا صحیح ہوگا وہ منظم عمل جہاں استاد پہلے طلبہ کی پریشانیوں کی تسخیص کرتا یعنی کہ دائیگنوسیس کرتا ہے اور پھر مناسب ڈائیس طریقہ اپناتا ہے تو جب ہم بچوں کا نیدان آتمک پر اچھڑ کرتے ہیں ان کا ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ان کی ریمیڈیل ٹیچنگ کرتے ہیں ریمیڈیل ٹیچنگ یعنی کہ اس کو آپ تابنی تدریز کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ہمارا آفصر نمبر ون صحیح ہوگا چھٹی جماعت کا استاد طلبہ سے درس کتاب کے ایک باپ کو دوبارہ پڑھنے اور لفظی معنی معلوم کر رہے کے لئے کہتا ہے تو وہ طلبہ میں ڈائیس کی مہارت کو خروغ دینے کی کوشش کا رحمان لیجیے آپ ایک ٹیچر ہیں کلاس سکس کے ایک سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو پڑھے گا تو یہاں پہ ٹیچر کا مقصد یہ ہے کہ بچہ سرسری نگا سے کتاب پڑھے اسی لئے وہ دوبارہ پڑھنے کے لئے کہہ رہا ہے تو سرسری نگا کو آپ گائر متعلیہ کہتے ہیں یا سرسری متعلیہ کہتے ہیں یعنی کی آپ سن نمبر دو ہمارا صحیح ہوگا ٹھیک ہے نا چلو آگے بڑھتے ہیں نوم چوم اسکی نوم چوم اسکی نے کہا تانا کہ بچے میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدا اسی ہوتی ہے تو یہ جو پیدا اسی صلاحیت بچوں میں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے نوم چوم اسی کے مطابق بچے پیدا اسی یہ زبان ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں ایک ایسا سابٹویئر فیٹ ہوتا ہے جس سے وہ فطری طور سے وہ زبان کا ایکوزیسن کر لیتے ہیں تو عالمی قواعد یہاں پہ آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے نا چلو زہل میں سے کون زہل میں سے کون زبان کے اعتبار سے سروت مند ما ہول کے لیے درست ہے لینگویز کے ریچ لنگویسٹک ایٹماس کے لیے سمرید بھاسک بات آور کے لیے کون سب سے زیادہ درست ہے یا اسکول تعلیم کے دوران مختلف تحضیب وں لیے زبان کے نظریات یعنی کیونکہ کنسیپٹ پر عبور حاصل کرنے میں ان پہ کمانڈ حاصل کرنے میں ان کی ہیلپ کرتا ہے یہ جو ریچ لنگویسٹک اٹ ماس کی آر ہوتا ہے یہ ترانت بچوں کو زبان کو سیکھنے اور زبان سے خود کو ترقی کرنے اور ارتقاء کے نمبر دو ہمارا صحیح جواب ہے بتاؤ چلو آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر گیارہ کوششن نمبر گیارہ میں کیا پوچھا گیا ہے پیڈا گو جی کا کوششن نمبر گیارہ ہے چلو ایک معصیر استاد کے طور پر آٹھویں جماعت کے طلبہ کی زبان کو فروغ دینے کے لیے زیل میں سے آپ کس پر سب سے زیادہ عمل کریں گے ایک تیچر ہیں آپ اور کلاس ایٹ میں آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی لینگویج سکل ڈیولپ ہو تو ایز تیچر آپ ان چاروں میں سے کس پر عمل کریں گے پہلا افسر ہے کہ ان کی سطح کو جاننے کے لیے ان کے لیول کو جاننے کے لیے مستقل ٹیسٹ لیں گے یا پھر نسابی کتاب سے درسی کتاب جسے آپ کہتے ہیں یا ٹیسٹ بک جسے کہتے ہیں اسے سے زبان کی آپ ٹیسنگ کرائیں گے انہیں حدف زبان میں ٹارگیت لینگویج میں لچ خیال کا یعنی کی اپارچنیٹی ان کو پروائیڈ کریں گے یا پھر کاموں اور سرگرمیوں میں ریلیا کا استعمال کریں گے تو ایز لینگویج ٹیچر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کلاس ایٹ کا بچہ زبان کو پہنچے تو ہم انہیں ٹارگیت لینگویج میں بات چیت کرنے اور اظہار خیال کرنے کا اسے موقع ہم کرائیں گے یعنی آپ سے نمبر تین تشکینی اندازہ ایک قدر معاوین ہوتا ہے جو جو رچنا تمک ملیانکن ہوتا ہے وہ قسم مددگار ہوتا ہے کلاس میں مسابقت ماحول یعنی کلاس میں کمپیٹیشن کا ایٹماسفیر بنانے میں مددگار ہوتا ہے یا پھر تدریس میں مہارت کی اندازہ خدر میں یعنی تیچنگ کی تیچر کی اس کے ایویلیوییشن میں مددگار ہوتا ہے یا پھر بہتری لانے کے مددگار کو میعاری فیڈبیک فرام کرانے میں یا پھر ہفتے میں ٹیسٹ منعقید کرنے میں جو ہمارا فورمیٹو اسیسمنٹ ہے یہ بہتری لانے کے لیے آموز گار کو میعاری فیڈبیک فرام کرنے میں مددگار ہوتا ہے یعنی جو اسٹینڈر فیڈبیک ہے وہ ہمیں فورمیٹو اسیسمنٹ سے ملتا ہے اس سے ہم بچوں میں بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں کلاس میں بلند خانے یعنی سوسور واشن تیز تیز پڑھنا ایک طریقہ ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے آموز گار کو تیزی سے پڑھنے کی قابل بناتا ہے درسی کتاب کو ٹیسٹ بک کو پارٹ پستک کو مل کر پڑھنے کی قابل بنانے کا ایک طریقہ ہے آموز گار مارکس کی مدد سے ویرام چننوں کی مدد سے صحیح تلف کے ساتھ کریکٹ پرونانسییسن کے ساتھ پڑھنے کی قابل بنانے کا ایک طریقہ ہے تو بلند خانی صد اچ چ میں کام آتا ہے یعنی کی آفظہ نمبر فور ہمارا صحیح ہوگا ایک استاد متوقع لمکاروں میں یعنی ایسے لکھنے والے جو آگے لکھیں گے یعنی چھوٹے بچے جو ہیں متوقع لمکاروں میں لکھنے کی اچھی مہارت کو کس طرح سے فروغ دے گا یعنی اگر ٹیچر چاہے کہ اس کے بچے آگے چل کی مصنب بنے تو بچوں کو مصنب بنانے کے لیے لکھنے کی اچھی مہارت کو ٹیچر کیسے ڈیولپ کرائے گا موضوع اور لفظوں کی تعداد کے بارے میں واضح ہدایت دے کر دیکھو بیٹا کوئی بھی کتاب لکھو کوئی مضمون لکھو تو ایک پارٹیکولر ورڈ اور پارٹیکولر نمبر آف لیٹرز ہی اس میں ہونے چاہیے یا پھر آموزگاروں کی کاموں کی تعریف کرے اور مزید بہتری کے لیے مقصود تفسیر کرے یعنی جو لرنر سے ان کے کاموں کوئی پرسنسہ کرے ان کو پریز کرے اور اس پہ ڈسکیسن کرے تاکہ وہ اور زیادہ ترقی کریں یا پھر آموزگاروں سے خسکت لکھنے کے لیے کہے بچہ کچھ بھی ہو جائے رائٹنگ چوکس ہونی چاہیے یا پھر آموزگاروں کو صرف قواعد گلتی پر مفصل فیڈ بیک دے یعنی گرام جتنے بھی مشٹیک ہیں ان پہ بس فیڈ بیک دیتا رہے تو بتاؤ بچے کیسے بنیں گے اچھے رائٹر تو جب آپ بچوں کے کاموں پورٹیکولر سین کو اگر ایسی لکھتے تو اور زیادہ مزا آ جاتا تو اس طرح سے آپ بچوں کو اچھا کلم کار بنا سکتے یعنی آپ سے نمبر دو ہمارا سنگ ہوگا چلو دیکھو ترسیل زبان کی تدریس میں یعنی کمیونی کمیونی کیٹیو لینگویج ٹیچنگ میں طلبہ کو کلاس روم میں با مانے گپتگو مشرکت کا موقع فراہم کرنے پر زور دیا جاتا ہے کیونکہ یہ فروغ دیتا ہے یعنی کمیونی کیٹیو لینگویج ٹیچنگ ہے اس میں ہم چاہتے کہ بچے جو ہیں وہ میننگ فل کنورزیشن کریں ٹھیک ہے تو یہ جو میننگ فل کنورزیشن کی اپورچنٹیز بچوں کو پروائیڈ کرائی جاتی ہے یا کیوں کرائی جاتی ہے کیونکہ یہ فروغ دیتے ہیں کیا فروغ دیتے ہیں یا کلاس میں آزادانہ طور پر مادی زبان کی موقع دیتے ہیں پڑھنے میں اپنی سمجھ اور ادراک کا موقع دیتے ہیں تعلیلی اظہار کو فروغ دینے میں یا پھر حد زبان میں بات چیت کی مہارت وں کو فروغ دینے میں دیکھو یہاں پہ ترسیلی زبان کی تدریس ہے کمیونکیٹو لینگوز سکیل ہے تو آپ ماضی زبان کو پوزیٹیو ٹیگ ور دیکھ کے اس کو صحیمت مان لیسے کرتے ہیں یعنی ہدا زبان میں بات چیت کی مہارت کو فروغ دینا ہمارا مقصد ہوتا ہے اگر ہم کمیونکیٹو لینگویج ٹیچنگ میتھرڈ میں ہم بچوں کو بات کرنے کا موقع دیں تو چوتھا صحیح ہوگا چلو بامانی متن کو پڑھنا ایک صلاحیت ہے بامانی متن میننگ فول جو ٹیچٹ ہے اس کو پڑھنا معنی کو سمجھنے کے لئے تمام لفظوں کو سمجھنا ہے یا پھر تحریری اشاروں اور علامتوں کو ان کے مماسل آوازوں میں بدلنا ہے روانی کے ساتھ پڑھنے کے لئے حروف کو سمجھنا اور ڈیکوڈ کرنا ہے یا پھر متن سے معنی کو سمجھنا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ معنی کو سمجھنا دیا لیکن متن کے تمام الفاظ کو سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے بس متن کا جو کنسیپٹ ہے اس کو سمجھ متن کے سنٹل آئیڈیا کو سمجھ جائے تو آپ پڑھنا ہو گیا تو با معنی متن کو پڑھنا ایک سلاحیت ہے متن سے تعامل کے ذریعہ معنی تعمیر کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا جو چوتھا والا افسر ہے وہ زیادہ سہی ہے ٹھیک ہے چلو اس کا جواب بتاؤ متن کے مشکل الفاظ کو حل کرنے کے لیے ٹیسٹ کے ایک دیفکولٹ جو ورس اس میں دیئے گئے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ٹیچر پہلے مادی زبان میں انہیں بدلتا ہے اور پھر بچوں سے انہیں یاد کرنے کے لیے کہتا ہے وہ عمل کر رہا ہے یعنی کوئی بھی پیسج ہے جتنے بھی ہندی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے اور پھر انہیں بچوں کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ جو میتھڑ ہے یہ جو عمل ہے وہ کون ہے تو یہ قواعد کے اطلاق کے طریقے پہ مبنی وہ عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کوششن نمبر نیسٹ پہ بڑھتے ہیں آموزگار لکھنے کا عمل شروع کرتا ہے تو پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بتاؤ لکھنے کا جب پروسس شروع کرتا ہے تو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ گورو خوز کا ہوتا ہے یعنی آپ سے نمبر ایک ہمارا صحیح ہے چلو آموزگار کے اندازے قدر کے دوران زبان کے گستات کو سب سے زیادہ توجہ کس پر دینی چاہیے مان لیجئے کہ آپ لرنرز کا کرنا چاہتے ہیں کیا آموزگار کی جمع کرنے کے مختلف طریقوں کے استعمال پر ہوگا یا پھر یونیٹ ٹیسٹ لینے اور ان کی کار گرد گی کو آگنے کے لیے اس کا ریکار رکھنے پر ہوگا یا پھر زبان ٹیسٹ پر توجہ دینے اور انداز اکدر کرنے پر یا پھر پروژیکٹ ورگ دینے پر تو بچوں کی زبان کا ملیانکن کرتے ہوئے ایک شچھک کا جو سارا دھیان ہوگا وہ اس شچھارتی کی جو اپلبدی ہے کار گردگی ہے اس کے بارے معلومات جمع کرنے کے مختلف طریقوں کے استعمال پر ہوگا یعنی کی آفسر نمبر جو فرسٹ ہے وہ ہمارا کریکٹ ہوگا چلو کوشن نمبر لاشٹ اس میں کہا جارہ کہ زبان کی آموزز کے بارے میں کون سا بیان درست ہے پہلا ہے کہ دوسری زبان کی آموزز کے دوران آہل زبان کی طرح ہمیں الفاظ آدھا کرنے چاہیے پہلے زبان دوسری زبان کی سکھنے میں مخل ہوتی ہے پہلے زبان سکھنے میں مہاوین ہوتی ہے ہمارا صحیح جواب ہے تو تیس کوشن ہم نے حل کی یہ جو کوشن پیپر ہے وہ آپ کا دس جنوری سن دو ہزار تیس کو جو پیپر ہوا تھا اس کا سمجھ میں آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے کمپلیٹ نوٹس کو اور پریریویس یہ کوشن پیپر کو انزر کی کے ساتھ حاصل کرنے کے لئے ہمیں وات سپ کیجئے کال نئے کیجئے گا بہتر پچھ چون ون ان ٹانو نب پہ ٹھیک ہے چلو آج کیلئے اتنا ہی بس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you very much